مولا ادیم مولا ادیم مولا ادیم مولا ادیم مولا ادیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین سلام علیکم آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں بلکل ایک خاص پروگرام خدبہ غدیر اسے سمجھنا بہت ضروری ہے ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے خدبہ غدیر کو سمجھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبہ غدیر میں کیا بیان فرمایا ہے جیہا ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ جڑے تھے آلی جنام مولانا ذلفقار مہندی صاحب تو آئیے ایک بار پھر سے ان کا اس شوہ پہ استقبال کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم آگا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کل کے اگر میں بات کرو جو اپیسوڈ میں ہم نے سوالات کیے تھے پیغام اور توحید کے بارے میں آپ نے بتایا تھا یقیناً وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے اس سے پہلے سنا نہیں تھا خدبہ غدیر جانتے ہم سب ہیں لیکن وہ گہرائی وہ مفہوم اور جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا اس کے لئے بہت بہت شکریہ لیکن ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آج اس سے آپ مکمل کریں لیکن ایک سوال کرنا چاہوں گا خدبہ غدیر کو دینے میں کتنا وقت لگا تھا کیونکہ لوگوں کو جمع کرنا کتنا مطلب یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو ابھی بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے دیکھیں اب جب خالی میں نے ایک جگہ کتاب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول کو دو گھنٹے لگے صرف اس کو بیان کرنے میں اچھا دو گھنٹہ ہم لوگ تو ابھی پندرہ بیس منٹی ڈسکس کی ہیں یعنی پورے خدبے کو سمجھنے کے لئے ایک طاقت اور قوت چاہیے اس کو جہاں سے ہم لوگوں نے چھوڑا تھا میں چاہتا ہوں آپ اسے مکمل کر لیں اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتا ہے لَمْ يَكُنْ لَهُ زِدٌّ وَلَا مَاهُ نِدٌّ أَحَدٌ سَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُوًا حَدٌ اِلَاہٌ وَاہِدٌ وَرَبٌ مَاجِدٌ يَشَاعُ فَيُمْزِ وَيُرِيدُ فَيَقْضِي وَيَعْلَمُ فَيُحْسِي وَيُمِیتُ وَيُحِي وَيُفْقِرُ وَيُغْنِي وَيُزْحِقُ وَيُبْقِي وَيُدْنِي وَيُقْصِي وَيَمْنَو وَيُوتِي لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدْهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرٌ دیکھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی زد نہیں ہے نہ اس کے جیسی کوئی چیز ہے وہ ایک اور اکیلہ اور بے نیاز ہے نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے نہ اس نے لم يولد اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے وہ ایک اور اکیلہ ہے ربن ماجدن عظمتوں والا رب ہے یشاو فیمزی جو ارادہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کو کرتا ہے وَيُورِيدُ فَيَغْزِ جب وہ چاہتا ہے تو اس کا فیصلہ آ جاتا ہے یَعْلَمُ فَيُحْسِ جب وہ جانتا ہے تو یہ بھی ادھا ہے کونٹیٹی کتنی ہوگی وَيُمِيدُ وَيُحْي موت دینے والا وہی ہے حیات دینے والا وہی ہے فقیر بنانے والا وہی ہے غنی بنانے والا وہی ہے ہسانے والا بھی وہی ہے رولانے والا بھی وہی ہے قریب بھی وہی ہے دور بھی وہی ہے منا کرنے والا بھی وہی ہے دینے والا بھی وہی ہے اور ساری چیزیں اسی کی ہے وہی حقیقت میں مالک ہے اسی کی سلیے ساری تعریفیں ہیں ہر اچھائی خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قطرت رکھتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عزیز طاقت اور معاف کرنے والا بھی ہے دعاوں کو قبول کرنے والا بھی ہے مجزل الاطاہ جو دیتا ہے وہ بہت زیادہ دینے والا بھی ہے محسل انفاس انسانوں کی سانسیں بھی جانتا ہے وہ وَرَبُّ الْجَنَّتِ وَالْنَاسِ وہ جنت جنات اور انسان کا رب پالنے والا ہے لا يُشْكِلِ الْحِشَيْءِ اس کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے وَلَا يَزْجِرُهُ سُرَاخُ الْمُسْتِسْرِخِينَ فریاد کرنے والوں کی فریاد سے بور نہیں ہوتا ہے تکتا نہیں ہے وَالَا يُبرِمُهُ الْحَاقُ الْمُلْحِينَ کبھی بھی اس کے سامنے کسی کی آواز گڑھ بڑھ نہیں ہوتی ہے وَالْعَاسِمُ الْسَالْحِينَ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بچانے والا ہے وَالْمُوَفِّقُ لِلْمُفْلِحِينَ کامیاب لوگوں کو توفیق دینے والا ہے مَوْلَ الْمُومِنِينَ مومنین کا مولا ہے وَرَبُّ الْعَالَمِينَ کائنات کو پالنے والا ہے وَالَّذِي اِسْتَحَقَ مِنْ كُلِّ مَنْ خَلَقَ وہ ایسا خدا ہے جس کو جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ سب کے اوپر حق رکھتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں اور ہر حال میں اس کی حمد و سنہ کریں ہونی چاہیے احمدہو کثیراً میں حوث زیادہ اس کی تعریف کرتا ہوں وَأَشْكُرُهُ دَائِمًا میں ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ سر رائے وزر رائے پریشانی میں رہوں یا تکلیف میں رہوں سختی میں رہوں آسانی میں رہوں ہر وقت میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں مُؤْمِنُ وَبِهِ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اس کے ملائقہ پر ایمان رکھتا ہوں وَقُتُو بِهِ وَرَسُولِهِ اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں اَسْمَ وَلِعَمْرِ ہی اس کے حکم کو سنتا ہوں وَعُتِیو اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہوں وَبَادِرُوْ اِلَا كُلِّ مَا يَرْزَا جو چیزیں خدا کو رازی کرتی ہیں میں جلدی سے اس کی طرف جاتا ہوں وَأَسْتِسْلِ مُولِهِ مَا قَزَا جو فیصلہ کرتا ہے اس کو مانتا ہوں قبول کرتا ہوں رغبتاً بھی اطاعت ہے اس کی اطاعت کا شوق رکھتا ہوں وَخَوْفَا مِنْ عُقُوبَتِ اس کے خواف سے ڈرتا ہوں لِعَنَّهُ الَّذِي اس لیے کہ وہ خدا ہے وہ اللہ ہے الَّذِي لَا يَوْمِنْ عُمَقْرَهُ جس کی پاننگ سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے وَلَا اِخَافُ وَجَوْرُوْ لیکن کسی کو اس کے ظلم سے ڈرنے کی ضرورت وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے یہ توحید کا وہ خزانہ ہے جو ان تھوڑے سے وقت میں نے آپ کے سامنے بتا دیا آپ یقین جان لیں ساجے صاحب کہ اگر اس توحید کے لیے آپ دس اپیسوڈ بنائیں تو اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی آپ نے صحیح کہا مطلب جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا ہے خطبہ غدیر کو جو پیغام ہے توحید جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس پہ ہی بات کر جائے تو ایک ایک جملے پہ بات کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے یہ تو توحید کی بات تھی جو پیغام تھا جو آپ نے سنایا ہے یقینا اس وقت ہم نہیں سن پائے پر آج مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب نے وہ خطبہ غدیر کو ہمیں سنایا ہے جس پر ہم سب کو گوھر کرنا چاہئے ایک لطیف نقطہ اس بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ نے بڑی عجیب سی بات کہی کہ آپ سنا رہے ہیں ہم نہیں سنا رہے یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اس جگہ پر غدیر میں موجود ہیں ان کی زبیداری ہے کہ وہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیں تو یعنی حصہ بن گئے ہیں ہم لوگ بھی آج حصہ بن گئے ہیں جو بھی اس پیغام کو بنائے گا یعنی وہ اس بات پر عمل کر رہا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا ہوں اگر بات تھی ایک سوال بلکہ تھا کہ ایسا وہ کونسا حکم ہے اللہ کا ہم سب لوگ نہیں لگا سکتے ہیں کوئی ایسا حکم ہے دیکھئے اسی خطبے کے دوسرے فراز میں دوسرے ٹکڑے میں ہمیں بتایا کہ سب سے اہم چیز خدا کے فرمان اور حکم سب سے اہم چیز کیا ہے یہ ایک بڑا سوال بھی ہے جس کا اندارہ نہیں لگا سکتا ہے خود اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی اب آپ دیکھئے وَقِرُّوا لَهُ عَلَى نَفْسِ بِالْعُبُودِيَّةِ میں اس خدا کی بندگی کو قبول کرتا ہوں اس کو مانتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں وَأَشَهَدُوا لَهُ بِالْرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ مجھے پالنے والا میرا پالنے والا وہی ہے اب آپ دیکھئے یہ ربوبیت جو ہوتی ہے ربوبیت ٹھیک ہے اور بندگی آج بندگی سے اور ربوبیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے اسی علاقے فرمایا وَتِّمَاؤُهِيَ بِهِ اِلَيَّا حَزَرًا مِنْ أَلَّا عَفَلَ فَتَهِلَّ بِهِ مِنْهُ قَارِعَتٌ اس کے بعد اللہ کا رسول فرمتا ہوں وَتِّمَاؤُهُيَحْبِهِ جو اللہ نے مجھے وحی کی ہے اس کو پہچا رہا ہوں آپ تک حَزَرًا اس بات کا خوف کرتے ہوئے مِنَا لَا عَفَل کہ میں اکام نہ کر سکوں جو مجھے اللہ کروانا چاہتا ہے فَتَهِلَّ بِهِ مِنْهُ قَارِعَتٌ اگر نہیں کر سکا تو میرے اوپر کیا ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا لَا يَدْفَهُ أَنِّيَحَدٌ اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے وَإِنَ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ اگرچہ اس کا حیلہ اور اس کی جو پلاننگ بہت بڑی ہے وَصَفَتْ خُلَّتُهُ اور اس کی صفتِ محبت بہت عظیم ہے لَا إِلَحَي اللَّهُ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے لَأَنْهُ قَدْ عَالَمَنِي أَنِّي مجھے اللہ نے سکایا ہے اَنِّي الْإِنْ لَمْ أَبْوَلْلِغْ کہ اگر میں نے وہ پیغام نہیں پہنچایا مَا عَنْزَلَا إِلَيَّا جو اللہ نے میرے اوپر نازل کیا تھا فِي حَقِ عَلِيِّن فَمَا مَلَّقْتَ رِسَعَلَتَ تو میں نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا وَقَدْ زَمِنَا لِي تَبْارَكُ وَتَالَى عَلَيْسْمَا مِن النَّاسِ تیکھیں یہ بہت بڑی بات تھی اللہ کا رسول کہہ ہے مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ مجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا وَهُوَ اللَّهُ الْكَافِيٌ قَرِيمٌ جو خدا کہہ دے بچائے گا وہ کافی ہے یہ جملہ بہت سوچنے والا ہے یہ بہت سوچنے والا ہے اور یہ بتانے والا ہے ملکل اور وہ کافی بھی ہے اور کرم کرنے والا بھی ہے فَأَوْحَيْلَيَّ اس نے مجھ پر اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گئے يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ اے ہمارے نبی ہمارے پیغام پہنچائے بَلْ لِقْمَا اُنزِلَا لَيْكَمِن رَبِّك اپنے پروردگار کی طرف سے پہنچا دو جو ہم نے پہنچایا ہے فِي عَلِيٍ عَلِي کے بارے میں جو پہنچا ہے وہ بتا دو یعنی فِي خِلَاتِ فِي الْقِلَافَةِ عَلِي عَلِي بْنِ عَبِدًا اب بتائیے مسلمانوں کے لئے کہا مہانہ رہ جاتا ہے جی جی کہ ہم نے جو عَلِي کی خِلَافت کے بارے میں پہنچایا ہے وہ بتاؤ لوگوں کو فَإِن لَمْ تَفَعَلْ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا آپ نے نہیں بچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ تو آپ نے اللہ کے رسول اللہ کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اس کے بعد آپ دیکھئے مَا شِرَ النَّاسِ اے لوگو آج ہی کہتے ہیں نا آج یہ کہ اللہ کے رسول نے اگر بتایا ہوتا ہمیں سمجھا دیا ہوتا تو ہم سمجھ گئے ہوتے آپ ذرا یہ جمعہ ہیں مَا شِرَ النَّاسِ اے لوگو مَا قَسَّرْتُ فِي تَبْلِيغِ مَا عَنْزَلَ اللَّهُ تَعْلَا عَلَيَّ میں نے کوئی کھتا ہی نہیں کیا جو اللہ کا پیغام تھا اس کے پہنچانے ہوں میں نے کھتا ہی نہیں کیا آج ہے نا یہ مسلمان کہتے ہیں کہ کاش رسول نے بتا دیا ہوتا میرے بھائی اللہ کا رسول کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے اس کے بعد جملہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا أُمَيَّنُ لَكُمْ میں آپ کے طرف سے وضاحت کرتا ہوں سبب و حق کی آیت کیوں نازل ہوئی اِنَّا جِبْرَيْلَ حَبَتَ عَلَيَّ مِرَارًا آپ سنیا اس جو خطبے کو کہ اللہ جبریل کو اللہ نے مسلسل تین بار میرے پاس بھیجا اور سلام کہلا کر وَحُوَ السَّلَام وہ خدا جس نے مجھے سلام کہا ہے وہ خود سلامتی ہے اس کے بعد فرمایا اَنَا أَقُومُ فِي هَاشَلْمَ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ غدیر کے موقع پر کھڑا ہو جاؤں فَعَالَمُ فَعُولِمَ بتاؤں لوگوں کو کُلَّا عَوِيَزِنْ وَأَسْوَتْ ہر سیاہ اور سفید کو بتاؤں اَنَّا عَلِي بْنَا عَبِي طَالِبْ اَخِي وَوَسِي وَخَلِیفَتِ میرے بھائی علی میرے بھائی ہیں میرے وسیع ہیں میرے خلیفہ ہیں امت پر وَالْإِمَامُ مِنْ بَعْدِی میرے بعد امام ہیں اَلَّذِي مَحَلُّهُ مِنِّي ان کی جو ہے ان کی منزلت میں نزدیک وہی ہے جو حارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی اِلَّا عَنَّهُ لَا نَبِي عَبَادِی اسوائے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدَ اللَّهِ وَالِي تمہارے ولی ہیں رسول اللہ اور اللہ کے بعد وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ تَعْلَىٰ عَلَيَّ بَزَالِكَ اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اس سلسلے میں ایک آیت نازل کی ہے وہ کیا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ وَيُتُونَ الزَّكَاةِ کہ بے شک اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اس آیت کے بارے میں اس خلافت کے بارے میں ایک آیت نازل کی ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کے حالت میں زکاة دیتے ہیں وَالِي بِن عَبِدْ طَالِبِ یہی چھوڑنے کیا اللہ کے رسول میں آگے کیا کہہ دے وَالِي بِن عَبِدْ طَالِبِ الَّذِي اَقَامَ السَّلَاةِ عَلِي بِن عَبِدْ طَالِبِ جنہوں نے نماز قائم کی وَعَتَ الزکاة اور زکاة کو دیا وَهُوَا رَا كَعُونَ جبکہ وہ رکوع میں تھے يُرِيدُ اللَّهُ عَدَّجَل عَلِي وہ ہیں جو ہر حالت میں اللہ کا ارادہ کرتے ہیں اللہ کو چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو جملہ دیکھئے سَعَلْتُ جِبْرَيْلَ اَيَسْتَغْفِرَ عَلِي اہم کام کیا ہے جو سوال تھا آپ کا سَعَلْتُ جِبْرِيْل میں نے حضرت جبریل سے سوال کیا اَيَسْتَغْفِي عَلَيْهَ السَّلَامُ اللہ مجھے اس کام سے معاف کر دے اَن تَبْلِيقِ دَالِكَ الْاِلَيْكُمْ کہ میں اے لوگو میں یہ پیغام تمہارے لئے پہنچاؤں اس سے اللہ مجھے معاف کر دے میں نے جناب جبریل سے کہا لِعِلْمِ اس لیے کہ میں جانتا ہوں بڑا ذریف نقطہ ہے اس غور کیجئے لِعِلْمِ بِقِلَّةِ الْمُتَّقِينَ میں جانتا ہوں تقویٰ والے لوگ بہت کم ہیں وَقَسْرَتِ الْمُنَافِقِينَ اور منافقین بہت زیادہ ہیں وَإِدْغَالِ اللَّائِمِينَ سازش کرنے والے لوگ بہت ہیں وَحِيَ لِلْمُسْتَحْزِعِينَ بِالِسْلَامِ اسلام پر ہسنے والے اور اسلام کے خلاف سازی سے کرنے والے بہت ہیں الَّذِينَ وَسَفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ جن کی نشانی اللہ نے اپنی کتاب میں بتائی ہے بِأَنْهُمْ يَقُولُونَ کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ اور رکھتے ہیں بِالسِنَتِ مَا لَيْسَفِهُمْ وَيَحْسَبُونَهُ حَيَّ سوچتے ہیں یہ بڑی اچھی ہے چھوٹا سا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں زبان ہماری کچھ کہتی ہے عمل ہمارا کچھ کہتا ہے یہ بہت ہلکا سمجھتے ہیں وَهُوَ إِنَّ اللَّهِ عَزِيمُ منافقت اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے پسند نہیں ہے وَكَسْرَتِ اَذَاهُمْ لِي غَيْرَ مَرَتِ اس کے علاوہ یہ لوگوں نے مجھے بار بار عذیت اور تکلیف دی ہے حتی سمونی وزنان یہاں تک مجھے تانہ دے کر وزن وزن کہتے ہیں وَزَامُ أَنِّ قَدَالِكَ اور یہ سوچتے ہیں کہ میں ہر ایک کی بات سن لیتا ہوں سمجھتا نہیں ہوں جانتا نہیں ہوں لِكَسْرَتِ مُلَامِ زِمَتِ هِيَا يَا وَيَقْبَالِ اس لیے کہ وہ علی میرے ساتھ زیادہ رہتے ہیں اور میری توجہ ان کی طرف زیادہ ہے وَحَوَا هُوَا وَقَبُولِهِ مِنِّي میں ان کی خواہش میں ان کی طرف توجہ کرتا ہوں ان سے محبت رکھتا ہوں وَقَبُولِهِ مِنِّي اور وہ میرے نزدیک وہ چہرہ ہیں جن کو میں مانتا ہوں حتی آنزل اللہ عزوجل فی ذالک مجھے تانہ دیتے تھے یہاں تک کہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں جو ان کی زندگی میں ہوا ہے گزر گئی وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُوزُونَ النَّبِي انہی دیکھیں جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اے جبریل جا کر اللہ سے کہتے ہو مجھے معاف کر دے کیوں یہ حالات ہیں حالات یہ ہیں اب وہ حالات بتا رہے ہیں کہ کیوں میں کہہ رہا تھا مِنْهُمُ الَّذِينَ يُوزُونَ النَّبِي انہی میں سے کچھ ہیں اللہ کہتا ہے قرآن میں کی کچھ لوگ ہیں تم میں سے جو میرے نبی کو ستاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قَانْ اے قَانْ قُلْ اُوزُونَ کہتو ہاں ہے قَانْ لیکن وہی قَانْ تمہارے لیے بہتر ہے ورنہ تمہاری پول کھول کے رکھ دے گا خوب وَالَلَّذِينَ يَزَمُونَ وہ لوگ جو سوچتے تھے تصور کرتے تھے انہی اُوزُونَ خیرون لکھو بتا دو یہ اُوزن تمہارے لیے اچھے ہیں يُومِنُوا بِاللَّه اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وَيُومِنُوا لِلْمُومِنِينَ مومنین کے اوپر بھی ایمان تصدیق کرتے ہیں وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارا رسول رحمت ہے وَالَّذِينَ يُوزُونَ رَسُونَ اللَّهُ لَهُمَ ذَابٌ عَلِيمٌ اور جو اللہ کے رسول کو عذیت کرتا ہے وہ دردناک اللہ کی طرف سے اس کو عذاب ملے گا وَلَوْشَتُو اس کے بعد بڑا عجب چملہ فرمایا ہے اللہ کے رسول لے لَوْشَتُو اگر میں چاہوں جنہوں نے میرا یہ نام رکھا ان کا نام لے کر بتا دوں وَالْعُومِنَ اِلَيْهِمْ بِعَيَانِهِمْ لَعُمَاتُو اگر میں تمہیں ان کی پرسنالیٹی دکھانا چاہوں تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں وَالْعَدَلُّ عَلَيْهِمْ لَجَا اگر تم رہنمائی چاہتے ہو اشارہ کرنا چاہتے ہیں میں اشارہ کر دوں وَلَاكِنِّي وَاللَّهِ فِي أُمُورِهِمْ لیکن میں ان کے سلسلے میں تمہارے لیے بزرگیہ و کھرامت سے کام لیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں قُلُّ دَلِكْ لَا يَرْضَ اللَّهُ مِنِّي کہتا ہے یہ سب کہتا رہا لیکن اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوا إِلَّا نُبَلِّغَ مَعْزَ سوائے کہ میں اس پیغام کو پہنچا دوں جو علیہ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوا تھا پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّك فِي حَق اے رسول پہنچا دو وہ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے علیہ کے حق میں وَإِلَّمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اگر تم نے یہ نہیں پہنچا پیغام تو تم نے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسَ اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے لے گا یہ تھی یہاں تک جو ہے آپ دیکھئے وہ اعلان ہے کس بارے میں کہ سب سے اہم چیز کیا تھی اس خطبہِ غدیر میں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی زحمت اکارت جائے گی اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا اور آپ کبھی اس بات پر غور کیجئے کہ پوری کائنات کو سجائے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے لئے اور اللہ کو منتخب کیا اپنا پیغام کے لئے اب اگر وہی پیغام ہی ان کا جو ہے قبول نہ ہو تو پھر آپ سوچ سکتے کہ کیا ہوگا تو یہ ایک چیز عجیب تھی کہ اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اللہ کہہ رہا تھا بار بار اور میں چاہے بھی رہا تھا لیکن مجھے کیا کرنا ہوا مجھے خامشی اختیار کرنا پڑے مجھے اب یہ پہنچانا ہے پہنچانا ہے اب اس کے بعد والا جملہ دیکھئے فَعَلَمُوا مَعَشِرَ النَّاسِ اے انسانوں غور کرو ذَلِكَ فِيهِ علی کے بارے میں سوچو وَفَحَمُوا وَعَلَمُوا سمجھو اور جانو اِنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ چاہے وَجَمِعُوا يَعْرَبِيُوا وَالْهُرِّ وَالْمَمْلُوكُ غُلَامُوا يَعْزَادُوا وَالصَّغِیرَ وَالْكَبِيرُ چُوْتَا ہو یا بَڑا ہو وَعَلَى الْأَبِيَزِ وَالْأَسْوَدُ کَالَا ہو یا سَفَیدُوا وَعَلَى كُلِّ مُوَهِدِ ہر وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہو ماضی حکم انو اس کا حکم نافذ ہے جاز ان قولو اس کے حکم کو جو ہے اس کی باتوں کو ماننا ہو نافذ ان عمرو اس کے حکم کو ماننا مَلْعُونُ مَنْ خَالَفَهُ لعنت ہو اس پر چوالی کی مخالفت کرے مَرْحُومُن مَنْ تَبِعَهُ جو ان کی اتباع کرے گا اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی وَصَدَّقَهُ جو ان کی تصدیق کرے گی اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ اللہ نے اس کے ماف کر دیا ہے وَلَيْمَنْ سَمْيَ مِنْهُ جو ان کی بات سنے گا اللہ اسے ماف کرے گا وَعْتَا لَهُ جو اللہ ان کی اطاعت کرے گا اس کو ماف کرے گا تو آپ دیکھیں پیغام بہت واضح تھا ایک نمہ کلیر ہے کلیر ہے کہ آپ اگر علی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی بات اللہ کے نزدی قابل قبول پھر آپ دیکھیں آگے برماتے ہیں مَهَاشِرَ النَّاسِ اِنْهُ آخِرُ مَقَامٍ اَقُومُهُ فِي الْمَشَرِ اے لوگو میں آخری بار تم سے مخاطب ہو رہا ہوں اس جگہ میں جو کھڑا ہوا ہوں یہ آخری جگہ ہے جہاں کھڑا ہوا ہوں فَاسْمَوُ وَعَتِیُو وَانْقَادُو میری باتوں کو سنو میری باتوں کو اطاعت کرو میرے حکم کو مانو لَعْمَرِ اللَّهِ رَبَّكُمْ اس لئے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ سب سنا رہا ہوں فَإِنَّ اللَّهَ دَوَجَّلْ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَإِلَاهُكُمْ اللَّهِ تمہارا مولا اور تمہارا پروردگار ہے سُمَّا مِنْ دُونِهِ اللَّهِ کے بات کس کا رتبہ آتا ہے رَسُولُهُ اس کے رسول کا وَنَبِيهُ الْمُخَاتَبِهُ اس کے نبی کا جو تمہارے سامنے بول رہا ہے جو تم سے باتے کر رہا ہے سُمَّا مِنْ بَادِي میرے بات عَلِيُّنْ وَلِيُّكُمْ اب آپ دیکھئے بہانہ کہا رہے جاتا کسے اللہ کا رسول کہا رہا ہے کہ میرے بات تمہارا ولی علی ہے یہ کوئی اشارہ اشارہ میں بات نہیں اور ایک جمد کلیر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہت فرمارے ہیں جی تھی سُمَّا مِنْ بَادِي عَلِيُّنْ وَلِيُّكُمْ وَإِمَامُكُمْ تمہارے امام ہیں وَبِي امام بِعَمْرِ اللَّهِ رَبِّكُمْ تمہارے پروردگار کی دفع سے تمہارے امام بنائے گئے سُمَّا الْإِمَامَةُ فِي ذُرِّيَتِي مِنْ پھر امامت میری ذُرِّيَت میں ان کے اولاد سے ہوگی الَا يَوْمٍ اس دن کے عرضوں میں تَلْقَوْنَ اللَّهُ رَسُولُهُ جس دن تم اللہ کے سے ملاقات کروگے اور اس کے رسول کس سے ملاقات کروگے اس کے بعد والا جملہ ہے لَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلَال وَحِی ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کہہ وَرَسُولُهُ جس کو رسول نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے وَهُمْ وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَامَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ حرام کچھ بھی نہیں جب تک اللہ نے اس کو حرام نہ قرار دیا واللہ کے رسول نے حرام نہ قرار دیا وَاللَّهِ عَلَّا وَجَلْ اَرَّفْنِ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ اللہ نے ہمیں حلال و حرام سکھایا ہے وَانَا عَفْزَيْتُو میں نے یہ حلال و حرام بتا دیا ہے بِمَا عَلَّمَنِي رَبِّي مِنْ كِتَابِهِ جو اللہ نے اپنی کتاب سے مجھے حلال و حرام بتایا تھا میں نے اس کو سکھا دیا ہے کس کو علی کو سکھا دیا اب اگر کہیجئے کوئی چاہیے تو کون بتائے گا علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بتانے والا نہیں ہے اس کے بعد والا جملہ دیکھئے مَعَشِرَ النَّاس فَزِّلُوْهُ مَا مِنْ عِلْمٍ اِلَّا وَقَدْ اَحْسَا اللَّهُ فِيَا اے لوگو جان لو ان کو فضیلت دو کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قَدْ اَحْسَا اللَّهُ فِيَا سارا علم اللہ نے میری ذات میں رکھا ہے وَقُلُّ الْعِلْمِنْ اُلِّمْتُو جو کچھ بھی علم میرے پاس ہے جو مجھے سکھایا گیا ہے وہ سارا علم وہ سارا علم ان کے پاس ہے وَقُلُّ الْعِلْمُنْ لَمْتُو فَقَدْ اَحْسَیْتَهُ فِي اِمَا حَرْوِ علم جو آپ تصور کر سکتے ہو میں نے امام مبتقین میں مبین میں رکھ دیا ہے وَمَا مِنْ عِلْمٍ اور کوئی ایسا علم نہیں ہے اِلَّا وَقَدْ اَلَّمْتَهُ عَلِيًّا اور میں نے ایک چین آپ دیکھئے رسول اللہ نے علی اللہ اللہ کا رسول رسول کے بعد علی علیہ السلام اس کے بعد امام قیامت تک یہ فیوچر اسلام کا یہ فیوچر مسلمون کا کر دیا ہے ایمان کو آپ کے جی وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُبِينَ وہ تمہارا واضح طور پر امام الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي سُورَةِ عَسِينَ جن کا ذکر سورہ عَسِينَ میں ہوا ہے وَكُلُّ شَيْنْ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ ہر چیز کو اللہ نے امام مبین میں رکھ دیا پھر فرماتے ہیں مَعَشَرَ النَّاس لَا تَزِلُّوا عَنْهُ وَلَا تَنْفِرُوا مِنْهُ اے لوگو یاد رکھو ان کو کبھی بھولنا نہیں اور کبھی ان کی امامت سے روح نہیں مو نہیں پھرنا وَلَا تَسْتَنْكَ فُوَانِ عَبَادَتِهِ ہرگز جہے ان کی عبادت کا انکار نہ کرنا ان کی ولایت کا انکار نہ کرنا فَهُوَ الَّذِي يَحْدِي لَلْحَق وہی خدا ہے جو تمہیں حق کے طرف ادایت کرے گا یہی ولایت ہے جو تمہیں حق کی طرف ادایت کرے گی وَيَعْمَلُوا بِهِ اور تمہیں اسی ہدایت پر چلنا ہے وَيُّزَهْقُلْ بَاد یہی ولایت ہے جو باطل کو ختم کر دے گی اور تمہیں اس باطل پرستے سے روکے گی وَلَا تَعْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمُتُ لَائِمْ اور جان لو ہمیشہ جو ہے علی تمہیں برائی سے روکتے رہیں گے گمرائی سے روکتے رہیں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اول من آمن من اللہ ورسولہی علی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سب سے ایمان پہلے لائے پہلے اظہار گیا ان سے پہلے کوئی ایمان میں سبقت نہیں لے سکا وَالَّذِي فَدَى رَسُولُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ علی وہ ہیں جنہوں نے اپنے رسول کی جان پر اپنی جان فیدا کر دی وَالَّذِي كَانَ مَا رَسُولُ اللَّهُ وَلَا اَحَدًا وَلَا اَحَدْ يَعْبَدُ اللَّهُمَا رَسُولِهِ مِنَ الرَّجَالِهِ اور وہ رسول اللہ کے ساتھ اس وقت عبادت کرتے تھے جب رسول کے ساتھ مردوں میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا سب یہاں پہ ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں گا جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے بڑا ہی سسٹیمیٹک غدیرِ خم کا جو میدان سجا تھا جسے آپ نے بتایا ہے کہ رسول نے کہا کہ اس بار میں حج کے لیے جا رہا ہوں پھر حج پر گئے لوگوں کو پھر جمع کیا جو ادھر ادھر ہو گئے تھے پھر اس کے بعد اللہ کی گوائی دی پھر اپنی گوائی دی اب امام علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے آپ دیکھیں اس کے بعد اول الناس صلاتا سب سے پہلے نماز علی نے پڑھی وَأَوَّلُ مَنْ عَبَدَ اللَّهُ مَئِ سب سے پہلے میرے ساتھ اللہ کی عبادت علی نے کی اَمَرْتُوَنِ اللَّهَ اَيَّنَامَ میں نے اللہ کے حکم سے علی سے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ فَفَعْلَ فَعْدِيَنْ لِو بس علی سو گئے اپنی جان کو میری جانور فیدا کرتے ہوئے مَعَاشَرَ النَّاسِ اے لوگو فَضِّلُوهُ علی کو فضیلت دو علی کو سب سے بہتر قرار دو فَقَدْ فَضَّلَهُ اللَّهُ اس لیے کہ اللہ نے ان کو سب سے بہتر قرار دیا ہے وَأَقْبَلُوهُ ان کی طرف رکھ کرو فَقَدْ نِسَبَهُ اللَّهُ اللہ نے تمہارے لئے انہیں امام بنایا ہے مَعَاشَرَ النَّاسِ اِنَّهُ اِمَامٌ مِّنَ اللَّهُ اے لوگو علی اللہ کی طرف سے تمہاری امام ہے وَلَنْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ اللہ کسی کی توبہ قبول نہیں کرے گا جس نے انکرا ولایتو جو علی کی ولایت کا انکار کر دی وَلَنْ يَغْفِرَ لَهُ اللہ ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا جو علی کی ولایت کا انکار کر دی حَتْمَنَا لَلَّهُ اللہ نے حتمی فیصلہ کیا ہے یہ کام اس کے ساتھ کرے گا کس کے ساتھ جو علی کی بات نہیں مانے گا اس کے ساتھ یہی کرے گا وَاِنْ يُعَذِبُهُ عَذَابًا نُقْرًا عَبَدَ الْعَبَادِ وَدَحْرَ الدُّورِ اور اللہ اس کے اوپر عذاب سخت نازل کرے گا ہمیشہ کے لئے کائنات جب تک باقی ہے فَحَذَرُوْ أَنْ تُخَالِفُوْ اے لوگو ان کی مخالفت کرنے سے ڈرو فَتَسِلُوْ نَارًا وَرْنَا تم جہنم تک پہنچ جاؤ گے وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارًا جس کا ہی دھر انسان اور پتت ہوں گے وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وہ جہنم جو اللہ نے کافرین کے لئے آمادہ کی ہے مَعَاشِرَ النَّاسُ اے لوگو بِي وَاللَّهِ بَشَّرَ الْأَوَّلُونَ مِنَ النَّبِيِّينَ اے لوگو جان لو اللہ نے میرے بارے میں اولین اور آخرین کو بشارت دی جتنے انبیاء آئے سب کو میرے ذریعے سے بشارت دی وَعَنَا وَاللَّهِ خَاتَمُ الْأَنبِيَا خدا کی قسم میں آخرین امی ہوں وَالْمُرْسَلِينَ آخری رسول ہوں وَحُجَّتُ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُقِينَ میں سارے لوگوں پر اللہ کی حجت ہوں مِنْ اَحْلِ السَّمَاوَاتِ وَالَرْزُونَ چاہے وہ زمین والے ہوں یا آسمان والے ہوں فَمَنْ شَكَّ فِي ذَلِقِ جو شک کرے اس بارے میں فقط کفر اس نے کفر کیا ہے کفر الجاہلیت الولا وہ بھی چاہلیت والا پہلا کفر کیا ہے وَمَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ قَوْلِ جو میری باتوں میں شک کرے فَهَادَ جو میں نے اب تک کہا ہے فَقَدْ شَكَّ فِي كُلِّ مَا انزِلَ پس ہر وہ چیز جو مجھ پر نازل کیے گویا اس پر شک کیا ہے وَمَنْ شَكَّ فِي وَاِدْ حِمِّنِ الْعِمَّتِ جس نے کسی ایک امام میں شک کیا فَقَدْ شَكَّ فِي كُلِّ مِنْ هُمْ گویا سب پر شک کیا ہے وَشَّاقُ فِي نَا فِي نَا جو ہمارے بارے میں شک کرے اس کے اتھکانہ جہنم ہوگا جہنم مولان صاحب وقت جو ہے اجازت نہیں دے رہا ہے ورنہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں بڑے ہی غور سے ہمارے ناظرین سن رہے ہیں کہ جو غدیرِ خم کا میدان سجا تھا اور اس میں کس طرح سے نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اور اعلان کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں بتا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اس پر غور کرنے کی چیز ہے یقیناً خدبہِ غدیر کو سمجھنا ایک انسان کے لیے ملکہ کمال کی چیز ہے اگر وہ سمجھ جاتا ہے جس طرح سے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے امام علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تو یعنی آپ کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے تو اس طرح سے امام علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو خدبہِ غدیر ہے اس کے بارے میں اور بھی کئی سوال ہیں مولانا صاحب میں آپ سے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ملاقات کروں گا انشاءاللہ تو جیہاں ناظرین جاتے جاتے سے پھر اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدبہ ابھی باقی ہے اسے اور پڑھنے اور سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو یہ پروگرام کے ذریعے آپ اسے سن رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خدبہ دیا تھا اس میں کیا باتیں ہوئی تھی انشاءاللہ اسی پروگرام کو اماملہ اور آگے بڑھائیں گے اور خدبہِ غدیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ پھر گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ ہم آج ساتھ جڑیے گا دیکھتے رہے ہیں چینل میں بہت بہت شکریہ من کنتو مولا فہزالی مولا من کنتو مولا فہزالی مولا من کنتو مولا فہزالی مولا